اسلام علیکم ڈیئر لرنرز پوٹینشل آنٹپ نیوز اور نونٹپ نیوز ویلکم ان در ویڈیو ہم بات کر رہے ہیں دی لیگل ایسپیکٹس آب دی بزنس اور اس میں ایک بہت اہم ایسپیکٹ ہے کہ جب آپ بزنس کر رہے ہوں گے تو آپ کے کانفلیکٹس بھی جہاں وہ آپ کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں اور کانفلیکٹس زیادہ کرٹیکل ہو جاتے ہیں جب وہ لیگل نیچر کے ہوتے ہیں سو ان کانفلیکٹس کو ریزولف کیسے کیا جا سکتا ہے لیگلی آپ نے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے ان سب پہ بات کرنے کے لیے اپنے سٹوڈیوز میں ہم نے بلایا ہے ریحان عزیز صاحب کو he's a lawyer اور مجھے ساتھ جوائن کیا ہے ریزوان سلیم نے we are co-hosting this course for you سو بنا کسی time waste کی اثر آپ کی طرف آتے ہیں بزنس جب آپ کر رہے ہیں تو کانفلیکٹس تو کھڑے ہوں گے خاص طور پر کی نیچر اور کرٹیکل ہو جاتی ہے اگر وہ لیگل نیچر کے ہوں لیگل کانفلیکٹس کو آپ کس طرح کس طرح ایکسپلین کریں گے سر with reference of an entrepreneur گزارش یہ ہے کہ جو کانفلیکٹ ہے جو لفظ کانفلیکٹ ہے یہ piece pose کرتا ہے دو ہیومن بینگز کو اور difference of opinion کیا صحیح جب کانفلیکٹ کھڑے ہوتے ہیں تو اگر آپ بیزنس میں اس کو پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو ایک تو کانفلیکٹس سے کھڑے ہوتے ہیں کوئی لین دین کا معاملہ ہے تو اس کے لیے تو پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ بیٹھ کے resolve کر لیں بہت اچھی بات mutually ایک دوسری قصہ یہ سب سے best جو طریقہ کار جو بیزنس میں ہے وہ یہ ہے کہ عدالتوں کا روک نہ کریں کسی اور جگہ پہ مت جائیں وہی پہ بیٹھ کے اس کو resolve کریں کیونکہ time جو ہے that is the essence of the business اس کی cost بھی ہے naturally اگر آپ عدالتوں میں جائیں let's suppose معاملہ نہیں حال ہوتا تو then اگر تو civil ہے dispute اب civil کا جو لفظ ہے یہ civilized civil litigation آپ نے سنا ہو ایک criminal side ہے law کی ایک civil ہے civil میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کا purpose جی ہے کہ یہ جو contract ہے یہ میرا perform نہیں ہوا تھا میں اس stage پہ آنا چاہتا ہوں جہاں پر میں ہوتا اگر contract perform ہو چکا ہوتا تو compensatory angle ہے یہ civil nature کے disputes ہیں اب جو litigation کا ادھر ازدہام ہے اس کی وجہ سے تو litigation کی cost بہت زیادہ hassle بہت ہے اور بہت مشکل سے جو decedients ہیں وہ ملتے ہیں اور پھر اس کے بعد appeals ہیں revians ہیں high courts میں ہیں آپ جاتے supreme court میں جاتے ہیں in short sir it requires your time and your money as well absolutely اب گزاری چیز یہ ہے کہ ایک اے ڈی آر کا system انہوں نے introduce کروایا ہے کہ civil litigation ہے دو پارٹیز کے درمیان تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو procedural law ہے آپ اس سے ہر جائیں اے ڈی آر ہم نے بنا دی ہیں alternative dispute resolutions وہاں پہ انہوں نے ایک ججز بٹھا دی ہیں جو پارٹیز کو بلا لیتے ہیں اور ان کو بیٹھ کے اس کو resolve کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں court والا system چھوڑ دی ہیں وہی پہ بیٹھ کے وہ آپ اس میں compromise جو ہوتا ہے وہاں پہ وہ آ جاتے ہیں ایک تو یہ system ہے اس کو entrepreneur کو چاہیے کہ اے ڈی آر کی طرف چلا جائے civil suits تاکہ وہاں پہ time بچے گا سب کچھ دوسرے آ جاتے ہیں criminal angles یہ conflict نہیں ہے یہ تو violation ہے اس کو conflict سے آپ بڑی چیز سمجھیں یعنی violation جب ہوتی ہے when you go against the law violation is going against the law جب there is going against the law تو آپ کے against جو administrative agencies like police FIE customs وہ activate ہو جاتے ہیں کیونکہ offense ہو ہے تو اس پہ پھر وہ trial کی طرف جاتے ہیں اس کا compromise نہیں ہوتا اس میں پھر سزائیں ہوتی ہیں یا fine تو وہاں پہ conflict جو ہے resolution بڑا مشکل ہے تو preventive جو theory ہے وہ وہاں پہ چلتی ہے کہ never go for the violation of law اس کے علاوہ اب conflicts آتے ہیں ایک entrepreneur کو let's suppose وابدا electricity جو supply companies ہیں ان کے گینس آجتے ہیں بل زیادہ دے دیا میٹر کارٹ کے لے گئے یا اس طرح کے کوئی issues ہیں اب آپ دیکھیں کہ آپ business کر رہے ہیں and you are the citizen of the country اور اس کے علاوہ administrative bodies ہیں جو government کی ہیں اور وہ چلا رہے ہیں اب administrative bodies میں کیا ہے let's suppose electricity کا issue ہے آپ کا کسی بھی company کے ساتھ تو انہوں نے ان کے پاس گئے ہیں انہوں نے discretionary power جو ہے اس کو abuse کر دی ہے تو discretionary power کیا ہوتی ہے کہ آپ کو میں دیتا ہوں کہ آپ bill کی جو fine ہے اس کو 50 روپے سے ایک لاکھ تک کر سکتے تو یہ اس کی مرضی ہے کہ اس میں 50 روپے لگنی ہے تو اس میں اپنی مرضی بھی استعمال کر سکتا ہے تو abuse of powers ہے تیسرے لفظ معنی میں اس کو آپ لیں male administration اب male administration کیا ہوتی administration کا کام یہ ہے کہ citizens کی فلاہ و بیبود کے لئے کام کریں لیکن وہ پر کیا کریں گے ایک راستہ عدالتوں کو جانے کا ہے ایک راستہ یہ ہے کہ constitution کا article 207 ہے جو ombudsman کا institution لے کے آتا ہے اب ombudsman کا institution جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر وابدہ کے خلاف آپ کو complaint ہے وہ مان نہیں رہا تو آپ ان کے portal پہ جائیں وہاں پر انہیں application form دیا ہو ہے اس application form میں آپ بتائیں کس ادارے کے against آپ کو grievance ہے کیوں grievance ہے اس کے contents لکھیں پھر آپ اپنا ID card اس کے سال لگاتے ہیں اور پھر اس کو sign signature کرتے پھر ساتھ affidavit لگتا affidavit کا law basically آپ جو application دے رہے ہیں وہ کہنے کہ affidavit دیں affidavit بے deponents ہوتے ہیں وہ آپ جو اوپر complaint لکھی ہوتی ہے اس کو دوبارہ لکھتے ہیں کہ یہ complaint ہے to the best of my knowledge and belief true and corrected basically evidence ہے یہ piece of evidence اور اگر آپ کی application غلط ہے ثابت ہوگی وہ affidavit آپ کے gains چلا جائے گا اس کا مطبع آپ نے false evidence دی یہ پر پرجری کا concept ہے یعنی جوٹی گوائی دینا اس پر سزائی ہو جاتی ہیں اس پر convict ہو جاتے ہیں تو اگر آپ ombudsman کے بھی پاس جا رہے ہیں تو application grievance غلط لے نہیں جانا انہوں نے آپ کو control کرنے کے لئے affidavit بھی ڈالا ہو ہے بلکل سر کیونکہ ہمارا اگلا سوال جو تھا وہ یہ تھا کیونکہ ہمارے on tip news جو ہیں وہ کسی بھی طرح سے کسی legal complication پھستے ہیں تو باس وقت ان کو راستہ معلوم نہیں ہوتا کہ انہوں پھلی ریجسٹر کرتے ہیں اس complaint کو اس complaint میں کتنا time لگتا ہے عمیت من سے ابھی تک جتنا جو آپ کے experience وہ کیسا رہا ہے لوگ کی applications جلدی سنی جاتی ہیں what is your experience مجھے ابھی اس کا time period ہے وہ یاد نہیں لیکن بہت minimum ہے جلدی ہو جلدی ہے اس میں وہ investigate کرتے ہیں اور اگر معاملہ کہیں کسی court of law کے سامنے pending ہے تو اس application کو process نہیں یہ زیادہ critical ہے اس کے علاوہ جو armed forces کے against کوئی application وہ لیتے ہی نہیں ہے جو یہ سرکاری ملازمی نے ان کے against service کے matters نہیں لیتے foreign affairs کے متعلق نہیں لیتے تو یہ انہوں نے categorize کی ہوئی ہے ان کے ombudsman کے officers ہیں investigate کرتے ہیں اور انہوں نے rules کو دیکھنا ہے laws کو rules کو کہ یہ particular administrative agency ہے کیا اس نے یہ trespass کر گئی ہے یہ rules کو اس نے وائلیٹ کر دیا تو پھر اس کو rules میں وہ لے کر آتے ہیں اور وہ direction پاس کرتے ہیں کہ آپ یہ کریں اب سوال پیدا ہوتا ہے وہ direction پہ اگر عمل درامت نہ کریں تو کیا ombudsman اسے پکڑ سکتا ہے کوئی اس کو contempt لگا سکتا ہے absolutely not صرف ایک کام ہو سکتا وہ یہ ہو سکتا ہے کیونکہ president جو ہے یہ اس کے اندر ادارہ آتا ہے جو president آف پاکستان تو اس کو ریفرنس بہی دیتے ہیں کہ یہ فلانا جو department ہے اس کا یہ افسر ہے اس ہی ہز ڈسرپیڈ آر 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 اور یہ ریکمنڈ کرتا ہے کہ یہ آپ کر اور یہ بہت سار ریڈریس کرتے ہیں ریزوان صاحب آپ کے ذہن میں کچھ سوال آ رہے تھے میرا خیال ہے کہ ریحان صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے یہ جو konflikt کے حوالے سے چیزیں ہیں ان کو بیان کر دیا ایک جس کا تھوڑا سا شاید ذکر نہیں اس طرح سے ہوا جس کا ایک اونٹرپینئور کو کمرشلی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے وہ کنزیومر کوٹ کے معاملات ہیں تو اس کو ساغر مختصر نہ بتا دیں کنزیومر کوٹ تو بڑے زبردست کوٹ اور کنزیومر کوٹ جو ہے اس میں آج کل پوزیشن یہ ہے کہ لائنے لگی ہوئی ہیں ہیرنگز جو ہیں وہ بہت کم ہوتی ہیں اور ڈیسیئنز بہت کم ہیں لائنے لگی ہوئی ہیں دیٹس ملتی ہیں دو دو مہینوں کی دو دو مہین تو کنزیومر کوٹ اگر پریکٹیکل ایسپیکٹ سے دیکھا جائے تو یہ ایک پریشر ڈیولپ کر دیا ہوا ہے کنزیومر کوٹ نے آنٹریپرنیور کے اوپر کہ دیکھیں آپ جو بات کہہ رہے ہیں اب آپ اس کا پہرہ دیں جو آپ کانٹریکٹ میں ویلیو بتا رہے ہیں کہ اس پرادکٹ میں ہے اب آپ اس کا پہرہ دیں اب کنزیومر کوٹ جو ہے اس میں جانے کیلئے ضروری نہیں ہے کہ لائر ایک سنگل جس نے پرچیز کیا ہے وہ جا سکتا ہے جیسے ورانٹی کے کلیمز ہیں ورانٹی جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کچھ چیز دی ہے تو جو کمپنی ہے اس کو واپس کرے گی یا ٹھیک کر کے دیں certain terms ورانٹی بیسکلی یہ ہوتی ہے چیز کو کنسل نہیں کرتے آپ کو اس کی ریپلیس میٹ دیں گے یا اس کو ٹھیک کروا گی تو کنزیومر کوٹ نے ایک جو آنٹرپنی ہو رہا ہے اس کو اور لیمٹائز کر دی کہ بھائی stick to the quality stick to the promised things تو کنزیومر کوٹ مور لیس playing ویٹل رول in the system دی student discussion تھی کہ آپ کے پاس business کے اندر جو contracts آتے ہیں تو آپ کے پاس کتنے legal ways ہیں ان contracts کو resolve کرنے کے لیے خاص طور پر بھی آپ کو کتنا alert ہونا چاہیے کنزیومر کوٹ سے یہ discussion صرف sensitize کرنے کے لیے تھی اس میں again ہم لوگ آپ کو recommend یہ کریں کہ جب بھی آپ business idea جو ہے وہ لے کر آئیں وہاں سے لے کر آپ کی growth اور آپ کی expansion تک اپنے business کے اندر ہر legal aspect کو جو ہے وہ آپ consider ضرور کریں whenever you're making a decision Thank you very much see you in the next video